السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی محقرم نبی محظم باعث تخلیق ارد و سلام بسم اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسان اتحائی محمد وعقیدت کے ساتھ سلام پشکمیں کے بعد تمام تعریف اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ میں یہاں پر حاضر ہوا اور اس مزید شریف کا نامی مزید اہل بیعت جس سے اس علاقے کے لوگوں کی خوش عقیدی اور صحابہ اہل بیعت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مصبوط تعالق اور وشتے کو ظاہر کرتی ہے اور اس پر نور علا نور کمال پر کمال ہی ہے برکت پر تکت ہی ہے کہ اس مزید شریف کے امام خطیم امام خطیم امام خطیم حضرت علامہ مولانا سید علام فخر الدین صاحب دام پرکاتہ ملالیہ جو خدا علی رسول اور اسی مسجد اہل بیعت کی نام کے مناسبت کے حمالے سے یہاں کے معاقین اور مسجد کے متبلیعین اور نمازی حضر آپ کو انبارک پر کش کرتا ہوں کہ مسلح جن کا حق ہونا چاہیے الحمدللہ صحیح صاحب کو شخصیت میں کہ اس مسلح کی زیادہ زباہیں اور یہ نماز میرے لیے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ بدے گا باتیں ریکارڈ ہوگی بات آگے جائیں اور ان لوگوں تک پہنچے گی کہ اس مسید شریف کا نام یہاں پر اہل بیعت ہے اور مسید شریف کے امام خطیم حضرت علامہ مولانا قبلہ بی سید قرآن فخردین صاحب قبلہ اطال اللہ وقاء اللہ وہی پر حضرت کی نسبت ہمارے اصلاف میں ہمارے اجلہ موجود جن کے احسان اور جن کے نمازشات اور جن کی خدمات کے حوالے سے ہر سنی آلی مدین اور ہر عاشق رسول کی گردن ان کے احسان کے سامن جبھی بھی ہے میرے قرآن اہل سنت و جبان کا وہ بڑا نام جن کا نام لینے سے ایمانی جذبہ اور بلکہ یوں کہیے کہ جس کو قائل آتا ہے نا کہ انسان کے لئے عقیدت اور مفادانی اور جوش و جذبت اس جگر سیر و خون بڑھ جاتا ہے اس کا احسان کے لئے میرے قرآن حضور حضرت اگامہ صدر الرلماء سید غلام جنانی پیٹھی رضی اللہ عنہ اور رضاہ عنہ کی ذاتی لئے اور حضرت سید صاحب عبرہ آپ ان کے نواسے ہیں اور صدر الرلماء سید غلام جنانی پیٹھی رضی اللہ تعالی اہل سنت و جبان کے بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ عزت مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ اور عزت صحابہ اور اولیاء کی عزت کے وہ مضبوط پہنے دار رہے ہیں کہ جن پر اللہ عنہ کی عزت اپنے فضل سے اپنے محبوبوں کے سطحے ایسے منصف پر مطیئن دیا کہ انہیں ہر محاصف اور اللہ کی عزت رسول اللہ کی عزت صحابہ کی عزت اہل قیلت کی محبت اور پیغام اہل سنت اور نظریہ اہل سنت پر ایسا مضبوط پہنے دیا ہے کہ صدیہ اس احسان ہویا دیا حضرت صدر الرلماء صدیہ قرآن قیلت کی محبت احمد اللہ علیہ میں اہل سنت و جمعات کی شاہر ہر محاصف رکھیں چاہے وہ دلائق کے حوالے سے ہو چاہے وہ مقائب اور دلائق کے ثبوت کے حوالے سے ہو یا جو علم قرآن سنت کا ہے اس میں ایک عدور اور عبقلیت اور کمال کرنے کے حوالے سے ہو دنیا ایک مذہبیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اماند احمد رضا خان فادیل ابریل کی نفر اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے دیئے ہوئے سمر اور دیمی تعلیمات کے ایسے پہنے دار رہے کہ آپ نے فرملا اس علمی وجہد و جنت کے ساتھ منفضلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہلے سنت کا جواب کر رہے ہیں آپ کے دیمی تحیرات آنکھ بھی وہ زندہ جارید ہیں اور انشاءاللہ وہ رہے بھی جس کو پڑھنے کے بعد ایک غریبی ایک انپڑھ شخص بھی اگر اس کے دام کی طرف خانیان کرتا ہے لڑتا ہے پڑھتا ہے تو اس کا دل علم ارفام اور اس کا رسول دکھنے جانتا ہے آپ نسم نوم اور صرف یعنی تو عربی گریبر کیونکہ گریبر کے بغر کسی لیگویج کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے تو عربی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کی عربی کو جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی گریبر کو جانا جائے کیونکہ گریبر نہیں جانے کے تو آپ قرآن کا ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر پائیں اور جو قرآن کا ٹرانسلیشن آپ صحیح کر پائیں گے تو اس کی ایکسپلیمیشن اس کی کومنٹری اس کی انفرپریٹیشن جو اصل ہدایت ہے اس تک کیسے پہنچے گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ علم حضرت مولا متضا شیر خدا صد اللہ اللہ علیہ سکار علیم متضا بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دیکھا کہ لوگ آرمی بولنے کے اندر گرمی گرمٹک ہمارے سے غلطی کرتے ہیں اور جس طرح آرمی زبان بولنا ہے یا سمجھنا ہے ایسے لوگ آرمی نہیں تھے آرمی آرمی آئے یہ آرمی تھے بھی لیکن وہ کوئی زبان کی وہ فرمہرم نہیں تھے تو حضرت علیم متضا بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسے پرنسپلز ایسے قانون ایسا سکجک کیا تیار کیا جائے جس کو پڑھ کر لوگ آرمی کو سمجھیں اور آرمی کو سمجھنے کے بعد وہ قرآن کو سمجھیں اس لئے کہ قرآن کی زبان آرمی ہے رسول اللہ کی زبان آرمی ہے سالہ دین اسلام آرمی زبان میں اہل جنت کی زبان آرمی ہے تو سکار رسول اللہ علیہ وآلہ مرتضا رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترحیم دی بلکہ آرمی زبان سنت کی تحقیق کے مطالب اور حجل اللہ علماء کی تحقیق کے مطالب حضرت مولا پتزار علیہ وآلہ تعالیٰ حضرت عالی شیر خدا اس علم کو بیان کرنے بارے اس علم کے موجد اور اس کے فنون اور اس کے پرنسپلز قانون کو بنانے پر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل میت قبل سا رہا آرمی صورت کا حصہ رہا وہ حضرت کے صدر علماء سید غلام جیاری پر تھی رحمہ اللہ جو وہاں مرتضا ہی کے بیٹے اور شہزادے ہیں اور انہوں نے اس قلم کے تحفظ کے لئے وہ حق ادا کیا کہ اللہ بلک بشوار لوگ جو ندیب پاک کے مشن سے ہٹے رکھتے لے کہ نام اسلام کر لیتا تھے اور حضور کی عزت کو کم کرنے کے لئے مازل تھا صدار کے اولاد اور اولیاء کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لئے قرآن کا غلط ٹرانسلیشن کرنا غلط اس کی کومنٹری کرنا غلط اس کے پرپس کو میان کرنا شروع کیا تو اس وقت سب العلامہ سید غلام علانی برشی ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا جان حضرت مولانی مقضاء علیہ اللہ تعالیٰ کی مفرمو دیئے ہوئے وہ قوانی دیئے ہوئے وہ پنسپلز اور آئیڈیا جس کے ذریعہ آئی بھی سمجھا جاتا ہے اس کو مکمل قابرہ میں سمجھا پڑھا پڑھایا اور اس مقابرہ پہنچے کہ جن دن لوگوں نے عربی صدار کو میسیوز کرتے ہوئے قرآن کے پرپزم مصد کو ختم کرنے کوشش کی آپ نے پھر اس پر پر کتابے ہوئی تھی اور ان کا مقابلہ نے کیا اور قرآن کا جو صحیح ترجمہ تھا صحیح تفسیر تھی اس کی جو صحیح سپریٹ تھی صحیح جو اس کی کومنٹری تھی یہ میں سارے اداز میں آپ کو بتایا ہوں حضرت غلاء صحیح غلاء دیرانی بیٹی رضی اللہ تعالی آپ میں صرف سر فرما ہوئی یعنی عربی گرامر کے اندرین ایک میں سمجھتا ہوں مجدد ہونے کا کاملہ حضرت غلاء دیرانی بیٹی رحمہ اللہ اس فرم کے مجدد اجروں کو کہا جائے میں دور کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مبادرہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ان کی اعتقابوں کو پڑھا رہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس علم کی وہ گہرائی اور دنیا نے جو لوگوں میں چھپا رکھی تھی یہ لوگوں کی رسائز تک نہیں یا ان کا سمجھ اور فہم تک نہیں تھا حضرت غلاء والا باہر میں اس علم کو آگے بڑھایا اسی سمجھ اور صلاحیت کے ساتھ پہنچایا جس طرح کہ حضرت غلاء ملتظار دیرانی بیٹی رحمہ اللہ تعالی تقاضی چاہتے ہیں اور امت کا تقاضی تھا میں اس میں کوئی بڑا ہی بیان نہیں کرنا کوئی میں خضور بات نہیں کرنا بلکہ یہ حق ہے جو ان کی کتابوں کو سمجھتا ہے انسان کسی کا دشمن اس وقت تک رہیتا ہے جب تک اس کو جانتا نہیں لیکن یہ اس کو جان لیتا ہے اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے ہم جیسے جوگے لوگ انتعالی لوگ ناموں سے یاد کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں نالے لگاتے ہیں دراصل یہ ہمارا کوئی خاصتہ نہیں یہ خاصتہ ان جیئے دولہ مانتا ہے انہ ہمارے مزموں کا ہے جن کے سب کے ہمارا امام بھی بچا ہماری نسبت میں بھی بچی اور ہمیں دامان مصطفیٰ سے کامی محبس نے بھی حاصل جس میں صلی اللہ علماء سید علام فیرانی مجھے رہیت اعلان کا ایک وقت بڑا مقام ہے آن اے بخالی شریف کی شرعب لگی جو مشہور قائل کے نام سے مشہور ہوئے تقریباً سو حدیثیں کے قریب امام بخالی اگر احمد کی امام بخالی نے تقریباً ساڑھے ساہ ہزار کے خلیب مقرر حدیثیں تقل کی ہیں لیکن اقتدائی سو حدیثوں کشا ہر رکھے بلان دیانی مجھے رحمہ اللہ نے لکھی اور ایسی بے مزیدوں میں مثال کو کتاب لکھی گئی ہے کہ میں نوجوانوں سے پہنگاً کے سید صاحب سے رابطہ کریں اس کتاب کو آپ حاصل کریں گوگل پر موجود بھی آپ نے شروع قائل لکھیں گے تو کتاب یقین ہے اس کی پی ڈی ایف آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو پڑھئے اس کا ٹرانسلیٹ کیجئے اس کا ٹرانسلیشن بھی غیر نہ موجود ہوگا اس کو آپ دیکھئے تو آپ کو بتا چلے جا کہ علم کس کو کہتے ہیں اور الحمدللہ علم اہل سنت بجمعہ ہی نے سمجھا اور اہل سنت بجمعہ کی ترجمانی کرنے والی سے شخصیت حضرت امام صاحب کے براہ صحیح صاحب کے نانا جان اور ہم تمام کے حضور کر تحصد اور مختدہ اور مخدود حضور صدر علماء یعنی علماء کے صدق علماء کے امام علماء کی جناب کے سرخیل جس طرح میں دور کے پر امام حضور رضا خان فادر بردن تمام علماء کے امام رہے ہیں انہی کے تطبع کے در اپنے دور کے در حضرت سید قرآن جلانی پیٹھی رحمہ اللہ چین علماء کے پر کلی مقام امامت کا سیادت کا اور اپنے والیت کے در جائے ہیں یہ میں نے چند باتیں اپنے لئے خوش نصیبی سمجھیں تاکہ بارشیس کے زرزمین جو وہ فادان زرزمین ہیں اولیاء سے محبت کرنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں سادہ سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں سادہ کی رزت کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو میں نے اپنے لئے خوش نصیبی سمجھ کہ اس ممبر رسولز سے اسنیوں کا نام میں آپ تک پہنچاؤں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں رسول اللہ کا مقام پتا چلا اولیاء کا مقام پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے محقوب ہیں حضور کے پسندیدہ ہیں جو ان سے محبت کرے گا ان قادم کرے گا رسول اللہ ان قادم کرے گا میں باقی سمیٹے ہوئے ایک باقی سکرنا چاہتا ہوں صدر العلماء جو حضرت امام صاحب کی بلا کہ یہ نانا جانے ہیں ان کو اللہ نے کہا ان کی دورت اتا فرمائی اور یہ شام اور فضائل اتا فرمائی وہیں اللہ کے ان کو اعلیٰ خاندان پر پیدا بولی سلمان کرے گا وہ خاندان کہ روح زمین پر ایسا خاندان نہیں ایسی فہمیلی نوبل فہمیلی اور وہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید السادات بھی ہے اور میں یہاں پر سوالی صدر کرنا چاہتا ہوں قرآن مریم میں ذکر کیا کہ قل لا اسالکم علیہی اگر اللہ ممندت فالقربان اس پر اگر میں صدر العلماء کی دیئے رسول گرامر کے حوالے سے بحث بولوں تو وہ بڑی لایاں ہوگی یعنی یہاں پر جو اللہ پہ استثناء ہے اور استثناء مستثناء بھی بحث ہے خیل یہ قلبی بات ہے میں اس طرح پہی جاتا لیکن میں اس آیت سے جو ملنے والا میں یوت سے بات کرنا چاہتا ہے یوت سے اس آیت سے ملنے والا جو میسج ہے اس کے طرح ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ ہم بسکرائب کرنا چاہتے ہیں بیات کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے وہ کیا ہے جب ولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن صبح شام پوری مہنم کر کے میرے گزر 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 اللہ کے دین کو آگے بڑھایا دشمنوں کے ہر حملے کو پرداشت کیا ہر تقریب کو پرداشت کیا ہر مشکل کو پرداشت کیا ظاہر سی بات ہے اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے اگر میں اچھا ہوں اور مجھ پر کسی نے احسان کیا اور میں کتنا اچھا ہوں کہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا تو میں اس کو مدلہ کہہ دے گا اس کا شکریہ کیسے علاقہ نام تو سہادہ اکرام اس سب سے اچھو پہچھے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا آرام بھی ہماری چھوڑ دیا اپنا مظاہر سکون بھی چھوڑ دیا سارا تک حضور نے ہمارے میں لگایا اور یہاں تک کہ سکانی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دشمنی لے کر سب کو اپنا دشمن بڑھا کر ہمیں اللہ سے بنا دی گا ہمیں حضور کی کوئی خدمت کرنی چاہیے ہمیں اس کے علیہ حضور کو کچھ عرض دینا چاہیے اس لئے کہ حضور صبح سے دے کر شام تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو ظاہر فقر اختیاری کہیں چاہیں تو اہد کا پہاڑ سونہ بن جائیں لیکن حضور نے کوئی بزنس نہیں کاروبار نہیں کیا اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی برکت سے تو ہماری فصلیں سال میں ایک بجا ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ پھر دینے لگی اور برکتیں ہی برکتیں ہونے اور حضور کے ذہن میں کھانا نہیں پکتا پیسہ نہیں اناج میں ان کو بڑا بڑی بھی کہ ہماری بچے عیش کریں حضور کے فضل سے ہماری دنیا میں سبر گئی اور آخریوں میں سبر گئی اور حضور کے گھر میں جناب کو رشن کرنے کے لئے تیل میں ہارڈی میں بنانے کے لئے کھانا نہیں تو انہوں نے کیا کیا آپس میں بیٹی اور صبح ہمیں مسید نبوی کے سامنے کہ کوئی چاول لے آیا کوئی گندوم لے آیا کوئی لیدر لے آیا اور چمڑا لے آیا جو اس وقت کی سب سے تین تھی چیز نبی پاک جو اپنی مسید سے بہار مکلے وہ آپ نے دیر خواب کے جناب ایک گناب کی طرح چیزیں جوا اور بہت زیادہ چیزیں جوا حضور نے صحابہ سے کہا یہ کیا ہے کہ میں کہا حضور یہ آپ کے سب سے پہ ایک نے کہا حضور میں یہ گندوم لے آیا بیٹ لے آیا حضور میں یہ باگ لے لے آیا حضور میں یہ قیمتی جو ہے چمڑا لے آیا حضور آپ قبول فرمائے حضور فرمائے اس کی ضرور کیا ہے کیوں لائے تم یہ کہہ رہا کہا حضور آپ کی برکت سے تو ہمارا بیرا پاہ ہو گیا اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں تو ہمیں یہ شہم آتی ہے تو اللہ نے آیا بتاعی ان سے کہو کہ میں جو دین کی تملیغ تم سے کر رہا ہوں تو میں تم سب کی ریٹر نہیں چاہتا میں تم سے کوئی ایوز نہیں چاہتا لیکن تم اچھے لوگ تم آئے ہو تو میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دین کا پرپس سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے کچھ ریٹر دینا چاہتے ہو اور میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو اور میرے دل کو خوش کر کے اللہ کو رافی کرنا چاہتے ہو تو فرمائے محمد من سے کہو کہ قل لا اسعل کم آئے اجلا میں دین کی تولیغ پر تم سے کوئی ریٹر پیسہ مار نہیں چاہتا لیکن تم اچھیے لوگ تم اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ ممدت فی القربہ میری اولا سے مہدت میری اولا ادب ہو اور میں بات کے لئے پر ختم کرتا ہوں درائنگر کے اندر یہ دلک اللہ ممدت فی 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 انگلش میں آرکتے ہیں عرب میں کہتے ہیں فی فی عرب زبار میں ظرفیت اور مقام کے لئے جگہ کے لئے پلیس کے لئے آتا پلیس مثلا آپ دیکھیں آپ گھر میں دودھ لے کر آتے تو دودھ کو آپ اس برطن کے لئے رکھتے ہیں گندے برطن میں ہی رکھتے ہیں ساکھ برطن میں کیونکہ دودھ ملت ایک پاک چیز ہے اس پر ذرا سے بھی آپ جو گندے برطن میں رکھیں کہ دودھ خراب جائے اس کو آپ دھولے برطن کو بھی دوبار روش کرتے ہیں اور دھر اس کے لئے دودھ ڈالتے ہیں تاکہ دودھ محفوظ رہے تو یہ برطن جو ہے اس میں یہ دودھ آیا دودھ کہاں تھے گے آپ پاک برطن ہیں تو یہ فی جو ہے یہ برطن کمانا دیتا ہے جگہ کمانا دیتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کی محبت اور میری محبت میرے دین کی محبت یہ فریش مل کی طرح ہے اور فی میری اولاد اس برطن کی طرح ہے اگر اس کو تم کہیں رکھنا چاہتے ہو تو اس کو محفوظ اس کو پروٹیکٹ کرنی کی لگا میری اولاد کا احترام اگر تم نے میری اولاد کا رسپیکٹ کیا جب ان کو مشکل آئی تو تم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ تعبو کیا تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ کب وہ برطن کہ جس میں پاک چیز رکھی جاتی ہے فرمایا کہ چیز رکھی گئی وہ میری محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے وہ ایمان ہے لیکن رکھ یہ عام جنانیت کی جائی دودھ ہر برطن میں نہیں ڈالا جاتا پاک برطن میں ڈالے جاتا ہے وہ اللہ نے فرما فیل قوبہ اللہ رسول کی محبت جس برطن کے اندر آتی ہے وہ برطن آل رسول ہے وہ برطن اولاد رسول ہے اور وہ برطن اہل بیعت ہے جن کی نسبت سے یہ مسیح شریف ہے اور امام صاحب خود اہل بیعت کے فرد ہے اور یقیناً یہی حضور نے فرمایا کہ بند عاشق کو یہ حق ہے کہ وہ مسلوں کی کیا دیکھتے ہیں وہ آگے رہے حضور نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے کوئی بندہ کہیں پر آئے تو سمجھ کی رسپک کے لیے اکھڑے ہو جائے اور اگر میری اولاد کا کوئی فرد کہیں پر بیعتا ہوا ہو کوئی آئے تو اس کو اٹھنے کے ضرورت نہیں ہے لوگ اس کے لیے اٹھے گے کون کسی کے لیے نہیں اٹھے گا یہ حضور نے خود مقام اور مرتبہ اپنی اولاد کا بیان اللہ ہمیں صحابہ کی عزت اور اہلِ بیعت سے پیان احتاف رہا ہے ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے اہلِ بیعت کا نام لے اور صحابہ کی خیراب بات کریں توبہ توبہ ایسا بھی نہ ہو کہ صحابہ کا نام لے اور اہلِ بیعت کو چھوڑیں نہیں سنی وہ ہے جو دونوں کو کمبائن کر رہتا ہے یعنی صحابہ کی نظم کرتا ہے اور اہلِ بیعت سے بھی محطت کرتا ہے اللہ حکم العالمین جندہ والا حضور شیخ المشاہیف سیدنا عبدالحسن عبدالنوری رضی اللہ عنہ کا جو اس پاق آپ کا قرآن کے سیسا بھی فرمایا ان کے نسبتیں بھی آن معلومان حضور کو پتا فرمایا حضور صدر اللہ عنہ سید قلال دلانی کرتی رضی اللہ عنہ یعنی میں اگر بولنے پر آؤ تو کئی رنگیں گزریا ہیں صرف اس طابق کے اوپر کہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے کیا شام انتبا حضور صدر اللہ عنہ کو پتا فرمایا تھا اور پھر ہمارے مشاہد میں اوپر معلومان حضور صدر زمین کے ہماری آقا حضور الشیخ المشاہد سیدنا عبدالحسن نوری رحمہ اللہ کی ذاتی مبارک آتا تھا اللہ عنہ اللہ عنہ ان کے نام کے صدقے ہمارے جمعے پر اپنی مالکہ نکو اور ہمیں اپنے حضوروں کو پڑھنے کی توفیر پر کیونکہ جو بنیاد ہے ہماری کنڈیشن نماز ہماری نماز کو اللہ ایکسٹ کرے اس میں کنڈیشن ہے کیا کنڈیشن ہے اہلی بیل کی محبت صحابہ کی عزت اصل میں نماز نہیں اصل میں ان کی محبت ہے نماز اس محبت کو بچانے کے لئے اللہ تک پہنچانے والی چیز ان کی محبت ہے اور ان کی محبت تک پہنچانے والی چیز نماز ہے شریعت ہے تعلیمات ہے اللہ ربی جلدہ وعالا ان محبتوں کو کمبائن ہمارے دلوں کے در اللہ ربی جلدہ وعالا راست فرمائے اور ہماری ہر فکر کو اللہ ربی جلدہ وعالا اپنے فضل سے اس طرح فرمائے اور اس کا پہتر ریوار اللہ ربی جلدہ وعالا اس نوبل فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اولاد کے سب کے اللہ ربی جلدہ وعالا اطاف فرمائے سید صاحب کو اللہ سلامت رکھے آپ کی تمام متبلید اوراقین جو مسجد کے ہیں اللہ ربی جلدہ وعالا تمام میرے بھائی جو مسلمان عاشقان صاحب اور اہلِ بیان جتنے نمازی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے حروم اللہ ربی ذکر اہلِ بیان کے سب کے برکتی اتارے آپ کے اونادوں اللہ ربی جلدہ وعالا آپ کا فرمائے بردار کریں واخر داوانا امیل حمد للہ ربی جلدہ امیل حمد الحمد للہ تذیف رسیم مولانا محمد صل اللہ تعالی لئے سدن من العادلین جميعا وقامه يوم قیامة للمدربین المتلبیثین الخطائین الهالفین الشفیعا والصد اللہ تعالی وسلم مارکا عليه وعلا كل من هو محبوب ومرضی لدي صلاة طبقا وقدوم بدباب البلک الحلی القیلون واشهر وحده وحده لا شريك له واشهر ان سجدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهداء ودین الحق يرسل صل اللہ تعالی وعلا آله وصحبه وبرك وسلم اما بعد فيا ایوها المؤمنون اعوذ بالله من الشیطان وجید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بارك الله لنا ولكم في القرآن نظيم ورفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنهم تعالى ملک كريم جواد برو لوف رحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغیبه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وعليه ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل إلا له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله لا شريك لا ونشهد اسحاب مزي المنبر والمحراب المقافق رغیه بالوحيد بالكتاب سيدنا مبلان الإمام أمير المؤمنين وإمام المجاهدين وغيظ المنافقين بحفظ عمر بن الخطاب رضي الله وعلى جامل القرآن كامل الحياة والإيمان سيدنا مبلان الإمام أمير المؤمنين أبي عمر واسماء بن أفان رضي الله وعلى صد الله قال امام المشارك بن مغايد حنا المشكلات بن مغايد تفايل المعضلات بن مصائب أخي الرسول زوج البتون سيدنا مولان الإمام أمير المؤمنين أمير حسن علي ابن طالب كرم الله واجه الكريم وعلى ابنين الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النجرين الزاهرين الباغرين الطيبين الطاهرين سيدين بن محمد الحسن وبعبد الله الحسين وعلى صار فقن صار بالمهاجرة وعلينا مهم يا أيها المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تايل للقرد وينهى بالفحشاء والمنكر والضغم يعدكم لعلكم تذكرون ويذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وعز وتم وهم وأضو أكبر والله يعلم ما تستمر برحمة الله